نرملا پتل آدی واسی اور شہری جیون کی تلنا کرتے ہوئے کہتی ہیں اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا ہوتا سوچو ذرا سوچو کہ تم میری جگہ ہوتے اور میں تمہاری تو کیسا لگتا تمہیں کیسا لگتا اگر اس صدور پہاڑ کی تلہٹی میں ہوتا تمہارا گام اور رہ رہے ہوتے تم گھاس پوس کی جھونپڑیوں میں گائے بیل بکریوں اور مرگیوں کے ساتھ اور بجھنے کو آتور ڈیبری کی روشنی میں دیکھنا پڑتا بھوک سے بلبلاتے بچوں کا چہرہ تو کیسا لگتا تمہیں کیسا لگتا اگر تمہاری بیٹیوں کو لانا پڑتا کوس بھر دور سے ڈھو کر جھڑنوں سے پانی اور گھر کا جلا جلانے کے لیے توڑ رہے ہوتے پتھر یا بچھا رہے ہوتے سڑک پر کولتار یا پھر اپنی کھٹارا سائیکل پر لکڑیوں کا گھٹر لا دے بھاگ رہے ہوتے بازار کی اور صبح صبح نون تیل کے جوگار میں کیسا لگتا اگر تمہارے بچے گائے بیل بکریوں کے پیچھے بھاگتے بگالی کر رہے ہوتے اور تم دیکھتے کندے پر بیگ لٹکائے کسی اسکول جاتے بچے کو جرہ سوچو نا کیسا لگتا اگر تمہاری جگہ میں کرسی پر ڈٹ کر بیٹھی چائے سڑک رہی ہوتی چار لوگوں کے بیچ اور تم سامنے ہاتھ باندے کھڑے اپنی بیمار بھاشا میری ریا رہے ہوتے کسی کام کے لیے بتاؤن ایسا لگتا جب پیٹ تھپ تھپاتے ہاتھ اچانک ماپنے لگتے ماسلتہ کی ماترہ فوٹو کھینستے کیمروں کے فوکس خوٹوں کی پپڑیوں سے بے خبر کیندری تھو ہوتے اچھاتی کے اُبھاروں پر سوچو کہ کچھ دیر کے لیے ہی سوچو پر سوچو کہ اگر کسی پنگتی میں تم سب سے پیچھے ہوتے اور میں سب سے آگے اور تو اور کیسا لگتا اگر تم میری جگہ کالے ہوتے اور چپٹی ہوتی تمہاری ناک پاؤں میں بیوائی ہوتی اور ان سب کے لیے کوئی فپتی کس لگاتا زوردار تھاہا کا بتاؤں کیسا لگتا تمہیں کیسا لگتا تمہیں بولو ذرا سوچو ذرا سوچو کہ تم میری جگہ ہوتے اور میں تمہاری تو کیسا لگتا تمہیں اس لئے ہمیں اپنے آدھی واسی بندوں کی درشا درشا کو درست کرنے کی بھی جرورت ہے بجائے کے ان کے جیون پر ہنسنے اور تھاہ کے لگانے کے ان کی زمین چھیننے ان کی روزی روٹی کے ذریعہ چھیننے کے بجائے ہمیں کے ساتھ آگے وڑھنے کی ضرورت ہے